اسلام علیکم ورحمت اللہ محزوز ناظرین چھ ستمبر کی مناسبت سے آج میں ایک قومی ہیرو کا ذکر کرنا چاہتا ہوں چھ ستمبر کو ہندوستان نے پاکستان پر حملہ کیا تھا اور اس جنگ نے پاکستان کے بہت سے قومی ہیرو کو متعرف کروایا تھا اور اپنے وطن کی دفاع کے لیے بہت سے پاک فوج کے جوانوں نے جامعہ شہادت نوش کیا تھا اور کچھ ایسے بھی تھے جو غازی رہے اور ان میں ایک نام تھا لیفٹینن جنرل اختر حسین ملک کا بہت سے اور بھی ہیروت ہیں ان کو آج ان کا ذکر کرنے کا مقصد کی وجہ یہ ہے کہ ان کو بھولا دیا گیا ہے ایک ایسے ہیرو کو بھولا دیا گیا ہے جس نے اپنے وطن کی ناموس کے لیے اپنی چاند تک کی پروانہ کی تھی اور دشمن کو بڑی خزیمت اٹھانی پڑی تھی ان کے حملوں سے اور یہ بہت کامیابی سے آگے بڑھتے بڑھتے ہندوستان کے پار پہنچ چکے تھے ان کی سردوں میں داخل ہو چکے تھے اور ان کے مطالق عام طور پر بلکہ میں نے تو کئی برد سے دیکھ رہا ہوں کہ ملکی اخبارات ان کا ذکر کرنا بھی گناہ سمجھتے ہیں اور جو بڑے بڑے دانشور بنے ہیں اور حامد میر جیسے لوگ اور کہیں حامد میر بیٹھا ہے کہیں نئی ملک بیٹھا ہے کہیں کوئی بیٹھا ہے وہ بیٹھ کا صرف اور صرف وہی بات کرتے ہیں جو اٹھ کے مفاد میں جاتی ہو قومی ہیروز کا ذکر کرنا تو گناہ بن چکا ہے مگر اور گزشتہ کئی برسے میں دیکھ رہا تھا اور میری طبیعت بڑی بیچین ہوئی کہ اس قومی ہیرو کو کیوں ملاتیا گیا تو اس کی وجہ صرف اور صرف ایک ہی تھی کہ وہ احمدی مسلمان تھے اور میڈیا نے اور باکستان کے دانشوروں نے ان کو کوئی بھی وزیرائی دینے کے لیے یا ان کو یاد رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے مگر تاریخ کے پنوں پر ایسی شخصیات ہمیشہ زندہ رہتی ہیں اور ان کے نام سنیری لفظوں سے لکھے جاتے ہیں آئیے میں تھوڑا سا اس عظیم ہیرو قومی ہیرو جنرل اختر حسین ملک کی عبابت کچھ بیان کرتا ہوں انیس سو پیسٹ کی جنگ جو ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ہوئی تھی اس جنگ کے ایک نامور ہیرو جنرل اختر حسین ملک پنجاب میں عباد ایک چھوٹے سے گاؤں پنڈوری کے ایک کسان گھرانے میں یکم اگست انیس سو سترہ کو پیدا ہوئے آپ ملک غلام نبی صاحب کے بیٹے تھے آپ کے والد مقامی سکول کے ہیڈ ماسٹر تھے آپ کے والد نے گاؤں کے قریب ہائی سکول نہ ہونے کی وجہ سے اختر حسین ملک کو کئی میل دور ہائی سکول میں داخل کروایا اختر حسین ملک اور ان کے دوستوں کو کئی میل روزانہ پیدل چلنا پڑتا تھا گریریویشن کے بعد آپ بطور سپاہی بریٹش انڈین فوج میں بھرتی ہو گئے جلدی ان کی شاندار خصوصیات اور تعلیمی قابلیت کو مدی نظر رکھتے ہوئے انہیں انڈین بیلٹری اکیڈمی دھارہ دن آفیصت تربیت کے لیے بھیج دیا گیا یکم جون انیس سو اکتالیس کو آپ سیکنڈ لیٹیننٹ ہوئے اور آپ کا تقرر سولہ رجمنٹ پنجاب رجمنٹ میں ہوا چاند ماہ بعد آپ کو لیٹیننٹ بنا دیا گیا اور پھر یکم جنوری انیس سو بیاریس میں آرزی کیپٹن کے عہدہ پر پوسٹنگ کر دی گئی اور اپریل میں آرزی کا لفظ ختم کر دیا گیا بطور برگیٹ انٹیلیجنس اوفیسر آپ کی تقرری ایک سو چودہ انڈین انفنٹری برگیٹ میں کر دی گئی یہ وہی بٹالین ہے مزد راظرین جس نے برما اور مرائے میں جنگ لڑی تھی انیس سو پینٹالیس میں آپ کو آرزی میجر کے عہدہ پر ترقی دی گئی انیس سو سنٹالیس میں پاکستان بن جانے کے بعد آپ پاکستانی فوج میں شامل ہو گئے پاک فوج میں آنے کے بعد وہ اپنی قابلیت کے بند ہوتے پر ترقی کی منازل بخوبی دیکھ کرتے ہوئے لیکٹینٹ جنرل جیسے شاندہ رہدہ پر فائز ہوئے جغتر حسین جنرل لختر حسین ملک بے شمار خوبیوں کے مالک تھے آپ کی شخصیت دلوں کو مو لینے والی تھی یہی وجہ ہے کہ آپ اپنے ساتھیوں میں حردل عزیز تھے آپ فوری اور صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت سے مالا مال تھے آپ کی سب سے بڑی خوبی اپنے وطن سے بے پناہ محبت تھی اور آپ نے اپنی اس محبت کو ستمبر انیس سو پیسٹر کی پاک بھارت جنگ میں ثابت بھی کیا تھا اپنی بہترین بھیکپٹے عملی اور تقنیق سے دشمن فوری کے چھکے چھڑا لیے تھے چھم جوڑیاں کے محاذ پر جنرل اختر حسین ملک اور ان کے بہادر ساتھیوں نے دشمن کو تیگہ نہیں گانا آتنے چاہایا تھا چھم جوڑیاں کے محاذ پر جب جنرل اختر حسین ملک اور ان کے ساتھی شیروں کی طا لڑ رہے تھے تو شورش کاشمیری بھی تڑپ اٹھے اور خود کو یہ کہنے پر مجبور پایا دلی کی سرزمین نے پکارا ہے دوستو اختر ملک کا ہاتھ بٹاتے ہوئے چلو اس کے سوا جہاد کے معنی ہے اور کیا اس کے سوا جہاد کے معنی ہے اور کیا اسلام کا وقار بڑھاتے ہوئے چلو اسلام کا وقار بڑھاتے ہوئے چلو اختر ملک کا ہاتھ بٹاتے ہوئے چلو اور معزز ناظرین یہ یہ جو شورش کاشمیری ہیں یہ اس وقت ان کی بہادری کو دیکھ کر بے اختیار یہ کہنے پر مجبور ہو گئے ورنہ وہ عقیدے کے لحاظ سے ان کو مسلمان نہیں سمجھتے اور ان کے خلاف ان کی جماعت کے خلاف بہت کچھ انہوں نے لکھا پڑا ہے لیکن یہ بے قراری تھی اور یہ ان کی شیروں جیسی جو ان کے حملے تھے اور ان کی جو پیش قدمیاں تھی ان کی وجہ سے انہوں نے یہ اشعار کہنے کو خود کو یہ پوری ایک نظم ہے مجھے سے یہ اس کے دو شیر ملے ہیں شاید انہیں بھی ادھر ادھر کر دیا گیا ہے جنرل اختر حسین ملک کو جنگی داؤ پیج پر ابو راسل تھا آپ جنگی منصوبہ سازی کرنے والے نہایت ذہین فوجی اپ سکتے آپ کے بنائے دو منصوبے آپریشن جبرالٹر اور آپریشن گرینڈ سلام آپ کی زہانت اور معاملہ فہمی کے شاندار نمونے ہیں انیس سو پیسٹر کی پاک بھرک جنگ بھی بحثیت جی او سی بارویں ڈیویان آپ آپریشن گرینڈ سلام کے بلا شرکتیں غیر کمانڈر تھے ڈیفٹینہ جنرل اختر حسین ملک اپنے ساتھیوں کے ساتھ آگے سے آگے بھٹے چلے گئے اور کامیابیاں ان کا ہر قدم پر ماتھا چوم رہی تھی ایک نور کی فتح نے دشمن کا غرور خاک میں ملا دیا ایک نور کی فتح نے دشمن کا جمعہ و کشمیر جانے والا راستہ بند کر دیا تھا بھارت کے وزیر اعظم لال بہادر شاستری نے اپنی فوج کو حکم دیا تھا بھارت کے وزیر اعظم لال بہادر شاستری نے اپنی فوج کو حکم دیا تھا کہ جنرل اختر کو ہر قیمت چکا کر بھی گرفتار یا ہلاک کیا جائے اور انڈین ائر فورس کے فضائی حمدے بھی اس شیر دید ہیرو کے بڑھتے قدم نہ روک سکے بڑھتے بڑھتے پاکستان کا یہ بہادر سپوت اپنے ساتھیوں کے ساتھ دریائے طوی کے طوی تک جا پہنچا اور یہ وہ کارنامہ تھا جس کی وجہ سے اس بہادر سپوت کو حلال جرت ملا تھا یہ بھی یاد رہے کہ جنرل اختر حسین پاک دھرتی کا وہ پہلا سپوت ہے جسے دوسرے سب سے بڑے فوجی عزاز حلال جرت سے نوازا گیا طوی دریائے کے کنارے پہنچ کر جبکہ سری نگر پہنچنے کے لیے ان کے جذبے آسمان سے باتیں کر رہے تھے اور ان کے قدم کشمیر کی جنت نظیر آبادی اور ان کے قدم کشمیر کی جنت نظیر آبادی کو چومنے کے لیے بیتاب تھے اور پاکستانی قوم بھی سری نگر کی فتح کی منتظر تھی ہائی کمان نے بہادر شیر دل جنرل اختر حسین ملک کو آگے بھنے سے نہ صرف روک دیا بلکہ انہوں حکم دیا کہ بارمی ڈویجن کی کمان جنرل یعیہ خان کے حوالے کرتے ہیں اس حکم نے چوبیس قیمتی گھنٹے ضائع کر دیئے ہندوستانی فوج کو اپنی طاقت مجتمع کرنے کا موقع مل گیا اور انڈین فوج نے اور مزد ناظرین انڈیا نے کشمیر کے محاض پر دباؤ کم کرنے کے لیے پنجاب کے حساس مقامات پر حملہ کر دیا اس صورتحال نے افواج پاکستان کے کشمیر کی تو بھڑنے والے قدم روک دیے اگر ایوب خان اگر ایوب خان جبکہ جنرل اختر ملک کشمیر پر داخلہ کے لیے پر توڑ رہے تھے انہیں نہ روکتے تو کشمیر کا وصلہ حل ہو چکا ہوتا مشہور عدیب جناب قدت اللہ شہاب جو ان جنروں وزیر اطلاعات اور صدر ایوب کے مشیرے خاص تھے ایوب خان کی اس غیر دانش مندانہ فیصلے کے مطلق لکھا تھا اس وقت جب لہٹینوان جنرل اختر حسین ملک چھم جوڑیاں اور اکنور پر قبضہ کرنے کے بعد کشمیر کے داروخلافہ سری نگر پر قبضہ کرنے کے لیے راستہ بنا چکے تھے غلط طریقے سے ان سے فوج کی کمان لے کر جنرل یہیہ خان کو سونپ دی گئی شاید اس کا مقصد اکنور کی فتح سے محروم کرنا تھا اور یہیہ خان نے اس نامقول ٹاسک کو بہترین انداز میں انجام دیا جنرل زرفکار علی بھٹو جو آپریشن گرینڈ سلام کے ایک اہم کھلاڑی تھے نے اس واقعے کے مطلق بعد میں کہا تھا جنرل اختر ملک نوٹ بن سٹوپڈ اندین چم جوڑیاں سیکٹر دی انڈین فورسیز ان کشمیر وڈھا سفرڈ سیریس ری ورسز بٹ ایوب خان وانڈی ٹو میک اس فیوریٹ جنرل یہیہ خان اے ہیرو جناب زرفکار علی بھٹو کی نظر میں جنرل اختر حسین ملک کا کیا مقام تھا اس کا جواب کنر رفی الدین کی کتاب بھٹو کے آخری تین سو دین تیش دن میں ملتا ہے کنرل رفی الدین صاحب لکھتے ہیں ایک دن پاک بھارت جنگ انیسو پمیسر کا ذکر چھڑا میں نے بھٹو سے پوچھا کہ جناب آپ اس زمانہ میں وزیر خارجہ تھے ہمارے فاران آپ اس نے اس جنگ سے کیوں پہلے یہ کیوں نہ سوچا کہ ہندوستان ہماری سردوں پر حملہ کر دے گا کہنے لگے کہ دفتر خارجہ نے تو اندازہ لگا لیا تھا لیکن فیل مارشل ایوب خان نے ایک جائنٹ میٹنگ میں اس امکان کو رد کر دیا تھا اسی دران وہ کہنے لگے کہ جنرل ہیڈ پارٹرن نے بھی تو اسی غلطی کا آدھا کیا تھا پھر کہنے لگے جنرل اختر ملک کو کشمیر کے چھم جوڑیاں سیکٹر پر روک نہ دیا جاتا تو وہ کشمیری تو وہ کشمیر میں ہندوستانی فواج کو تہس نہس کر دیتے مگر ایوب خان تو اپنے چہتے جنرل جیعہ خان کو ہیرو بنانا چاہتے تھے کرن ربھی الدین صاحب مزید لکھتے ہیں کہ انیس سو پیسٹر کی جنگ اس تذکرے کے دوران بھٹو صاحب نے جنرل اختر ملک کی بے حد تعریف کی کہنے لگے اختر ملک ایک باکمال جنرل تھا وہ ایک آلہ درجہ کا سالار تھا وہ بڑا بہادر اور دل گردے کا مالک تھا اور فن سپاہگری کو خوب سمجھتا تھا اس جیسا جنرل پاکستانی فوج نے ابھی تک پیدا نہیں کیا پھر مسکراتے ہوئے کہنے لگے باقی سب تو جنرل غانی ہیں بوقت شہادت حلال جررت ستارہ جررت حلال جررت ستارہ قائدیعظم اور دوسرے کئی قومی عزاز رکھنے والا یہ قومی ہیرو سنٹو میں فوجی رمائندے کی حصیت انکرہ ترکی متین انہیں متین کیا گیا تھا اب بائیس اگست انیس سو انتر کو ازمید سے انکرہ واپس آتے ہوئے بعد پہر اپنی رفیقہ ہے حیات کے ہمراہ کار کے حاصل میں شہید ہو گئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لَيْهِ رَاجِو پچیس اگست انیس سو انتر کو قومت ترکی نے پورے فوجی اور ملی عزاز کے ساتھ انکرہ میں نماز جنازہ پڑھائی شہید کی میت خصوصی فوجی جہاز کے ذریعے پاکستان لائے گئی چکلالہ ائر بیس پر پاکستانی فوجی نے پورے فوجی عزاز کے ساتھ اپنے مایاناز جرنیل کو آخری سلامی دی ہوائی اڈا پر مجود ہزاروں فراد نے شہید کو پرنم آنکھوں سے رخصت کیا جنازہ ہلیکوپٹر کے ذریعہ ربار آیا گیا نماز جنازہ دور دراز سے آئے ہوئے ہزاروں فراد نے پڑھی اسی شام پنجاب رجمنٹ کے جوانوں کی آخری سلامی کے بعد تدفین عمل میں آئی مزد نارین اللہ تعالی شہید کو غریق الرحمت فرمائے اور ہماری قوم کو حقیقی ہیروز کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے یہ عجیب بات یہ تھی کہ میں چاہتا تھا کہ ان کی جو تاریخ پدائش ہے وہ مجھے ملے اور ان کی سیرت کے بارے میں کچھ مواد ملے مزد نارین بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ مجھے ان کے وہ جو ان کی قبر کے قطبہ ہے وہاں سے ملا اور یہ انتہائی دردناک بات ہے اور ان کے بارے میں اگر مضامین چھپتے کے خباروں میں بتایا جاتا ان کے کارناموں کو اگر جس طرح سے دوسرے قومی ہیروز کا ذکر کیا جاتا ہے ان کا ذکر بھی کیا جاتا تو یقینا ہماری قوم کے اندر ایک نیا ونولا پیدا ہوتا ان کی سوچ بدلتی ان کے اندر بہادری کا جذبہ پیدا ہوتا اور وطن پر مر مٹنے کا جوش پیدا ہوتا اور کہ کس طریقے کے ساتھ میدان جنگ میں ایک بہادر سپاہی لڑتا ہے وہ اس سے سیکھ سکتے تھے مگر بڑی بدکسندی کی بات ہے کہ ہماری قوم کو اس طرح کے ہیروز ناپسند ہیں اور ایسی اور اللہ تعالیٰ کو ایسی قومیں کبھی بھی پسند نہیں ہوا کرتی اللہ تعالیٰ ان کو اقل سلیم دے کہ اپنے حقیقی ہیروز کو پہچانے کی ان کو سمجھ آئے اور ان کے ساتھ ان کی عقیدت میں اضافہ ہو تاکہ آئندہ نسلیں بہترین دماغ لے کر پیدا ہوئے اور بہادری لے کر پیدا ہوئے اسی کے ساتھ مرزد ناظرین اجازت چاہتا ہوں اللہ پر حمین آصر ہو اللہ حافظ